السلام علیکم دوستو آٹھ مارچ دوہزار چودہ ملیشہ ایرلائنز پلائٹ ایمیش تری سیونٹی کولیلمپور انٹرنیشنل ائرپورٹ سے بیجنگ کے لئے ٹیک آف کرتی ہے یہ بوائنٹ سیون سیون کا جہاز تھا کولیلمپور اور بیجنگ کے درمیان یہ ایک روٹین پیسنجر پلائٹ تھی یہ پلائٹ تو بیجنگ کے لئے ٹیک آف کرتی ہے مگر بیجنگ پر لینڈ نہیں کر پاتی یہ پلائٹ اچانک رڈا کے سکینوں سے غائب ہو جاتی ہے اور پوری دنیا کے ایکسپرٹ اسے سرچ کرنے میں لگ جاتی ہے مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ملتا یہ انسیڈنٹ تاریخ بننے والی تھی اور ایک ایسا میسٹری بننے والی تھی جسے آج تک سلجا نہ سکا آئیے اس میسٹری کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو میں دوستو پلین کا سپر ون اپ دو موس سے پسٹ کرا دیا جاتا ہے لیکن کبھی کے وار یہ حادثات کا شکار بن جاتے ہیں اور کچھ حادثات کو حد کیا جاتا ہے لیکن کچھ حادثات ایسے بھی ہوتے ہیں جسے حد کرنا ناممکن ہوتا ہے اور وہ ایک میسٹری بن جاتی ہے ایسا ہی ایک میسٹری ہے ایویشن انڈسٹری میں جسے پلائٹ ایمیش 307 کہتے ہیں 12.42 اے ایم اس پلائٹ کو ڈیپورٹر کے ریکلینس دیا گیا اس پلائٹ میں کیپٹن زہار یحمد شاہ اور فرسٹ آفیسر فریق عبد الحمید دس کرو میمبر اور 227 پیسنجرز تھے کچھ ہی منٹو میں یہ پلین 35,000 پیٹ ساؤڈ چائنہ سی کے اوپر کروز کر رہا تھا اس رات اسمان برکو صاف تھی فلائٹ 370 کو فوچی من ویتنام ائر ٹرافک کنٹرولر کو سگنل دینے کی ہدایات دی گئی کہ یہ ویتنامیز ائر سپیس میں انٹر ہونے کی پرمیشن لے سکے اور لمفور کے پلائٹ کنٹرولر پلائٹ کو گوڈ نائٹ کہا پیڈٹ نے بھی اس کے جواب میں گوڈ نائٹ کہا اس کے چند سیکنڈ بعد جہاز ریڈار کے سکرینوں سے غائب ہوا اور یہی گوڈ نائٹ الفاظ اس کے آخری الفاظ ثابت ہوتے ہیں دنیا کے بڑے جہازوں میں سے ایک بوئنگ ٹرپل سیون کا اچھانک غائب ہونا واقعی ایک عجیب بات تھی پوری دنیا کے ایکسپرٹس اسے کوجنے میں لگ جاتے ہیں مگر دنیا کا کونہ کونہ چاننے کے بعد بھی اس کا کوئی پتا نہیں چلتا یہ واقعہ تاریخ بننے والی تھی اور ایک ایسا مسٹری بننے والی تھی کہ جسے آج تک کوئی سلجا نہیں کر پایا ملیشیا، تائیلینڈ، ویتنام اور چائنہ ان چار ملکوں کے ائر کنٹرول سٹیشن جو پلائٹ کی مومنٹ کو ٹریک کر رہے تھے ایک تم شوپ ہو جاتے ہیں پر ائر کنٹرول سٹیشن کے لیے یہ اتنی بھی شوکنگ بات نہیں تھی کیونکہ پلائن ائر کنٹرول سٹیشن سے ایک آدھے کی مدد سے کمیونکیٹ کر رہا ہوتا ہے جسے ٹرانسپونڈر کہتے ہیں بعض اوقات یہ ہے ٹرانسپونڈر خراف ہونے کی صورت میں پلائن اپنا سگنل کو بیٹھتا ہے اور جہاز ریڈائر سے غائب ہو جاتا ہے یا ٹرانسپونڈر کو سوچ آف کیا جاتا ہے اس کے آف ہونے کے بعد بھی پلائن ریڈار پر ٹریک کرنا پوسیبل نہیں ہوتا اب ائر کنٹرول سٹیشن لگاتا فلائٹ 370 سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر ان کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہوئی کولیلامپور اور بیجنگ کی جرنی صرف چھ گھنٹوں کی تھی پر دوستو فلائٹ 370 چھ گھنٹے بعد بھی بیجنگ ائرپورٹ پر نہیں پہنچا ناؤ ایٹس پوائنٹ پوری دنیا کے ایوییشن انڈسٹری میں کل بلی مچ گئی اور فلائٹ 307 کو آفیشری میسنگ ڈیکلیئر کر دیا گیا دوستو یہاں شروعات ہوتی ہے ہسٹریہ اپیوییشن کی بیکسٹ سرچ آپریشن کی آخری بار جب فلائٹ 370 سے سگنل ریسیو ہوا تھا تب یہ ساؤچ چائنہ سی میں گلف آف تائیلینڈ کے پاس تھی اب اس سارے ایریا کے پورے سمندر کی چھان لیا گیا لیکن فلائٹ 307 کا کوئی بھی ثبوت خات نہیں دگا اس پوائنٹ ملیشن گورنمنٹ نے ملیٹری کو بھی انکلیوٹ کیا اب یہاں اس پوائنٹ کو نوٹ کرے کہ ایر کنٹرل سٹیشن کے ریڈار سے غائب ہوتا ہے پر ملیٹری ریڈار ریفلیکشن کی ٹکنیک سے ٹٹک کر رہا ہوتا ہے اور اب ملیٹری ریکارڈ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پلائٹ 370 نے ساؤچ چائنہ سی میں اپنا لاسٹ لوکیشن دینے کے بعد ایک رائی ٹارن دیا تھا اور پھر ایک لمبے لفٹ ٹارن لیتے ہوئے ملیشیا کی جانب لوڈ گئی تھی لیکن وہ ملیشیا میں لینڈ نہیں کرتی ہے بلکہ پوری کنٹری کو پار کرتی ہوئی پینانگ آئی لینڈ سے ایک بار پھر شارپ رائٹ ٹرن دیتی ہے اور انڈامان سی میں پہنچ جاتی ہے اب دوستو انڈامان سی کا زیادہ تار ایریا انڈیا میانمار اور تائی لینڈ کے حصے میں آتا ہے اس لیے ملیشن ملیٹری ریڈار اس سے آگے نہیں پہنچ پاتی اس کے بعد فلائٹ ٹری زیرو سیون کا کیا ہوا ہوگا ویل اس کی انفرمیشن ہمیں پتہ چری سیٹرلائٹ کنیکشن ریکارڈ سے ناظرین آسمان میں جتنے بھی پلانس ہوتے ہیں وہ لگاتا سیٹرلائٹ کو سگنل بیچتے رہتے ہیں اور ان سارے سگنل کو زمین پر کوئی نہ کوئی اسٹیشن مونیٹر کر رہا ہوتا ہے اب اٹامان سی کے ایریا میں انٹر ہونے کے بعد فلائٹ ٹری سیون زیرو کا سیٹرلائٹ سے کانٹیکٹ ٹوٹ گیا تھا لیکن صرف تین منٹ بعد فلائٹ ٹری سیون کی سیٹرلائٹ سے ایک بار پھر کانٹیکٹ ریکویسٹ محصول ہوا تھا اس کے بعد آگے سات گھنٹوں تک فلائٹ سیٹرلائٹ سے کانٹیکٹ میں رہتی ہے اور پھر اس کے بعد اس سے ہمارا کانٹیکٹ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوا تو کیسے ہوا اور دوستو اس کا سیدھا وجہ یہ تھی کہ سات گھنٹے اڑان برنے کے بعد فلائٹ ٹری سیون زیرو کا فیول ہتم ہوا اور اگر ابھی تک وہ کہی لینڈ نہیں ہوا تو اس کا مطلب پلین کہیں نہ کہیں کریش ہوا ہوگا لیکن اس سے پہلے چھ گھنٹے پلین کہا گھوم رہا تھا ویل دکھ کی بات یہ ہے کہ سیٹرلائٹ کانیکشن ریکارڈز ہمیں فلائٹ کی دوکیشن کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن نہیں دیتا ان چھ گھنٹوں کے دوران اسٹریلیا میں بنا گراؤنڈ سٹیشن فلائٹ ٹری سیون زیرو اور سیٹرلائٹ کو منیٹر کر رہا تھا یہ فلائٹ میں ارگولارٹیز دیکھتے ہوئے فلائٹ کرو سے بار بار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کوئی رسپونس نہیں ملتا ناظرین پلین کا لکیشن معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک طریقہ موجود تھا اور وہ تھا ریڈیو ویوز انہی ریڈیو ویوز کی لین سے پلین کا لکیشن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اب سارے ڈیٹا کو کلکولیٹ کیا اور اندازہ لگایا کہ پلین کی فائنل لکیشن انڈین اوشن کے فار سادرن حصے میں ہونی چاہیے مطلب یہ کہ یہ اسٹریلیا اور انٹارٹیکا کے بیچ میں والا دیکھ رہے ہیں جہاں چاروں طرح پانی ہی پانی ہے یہی کہی پر پلائٹ تری سیون زیرو کریش ہوئی ہوگی لیکن دوستو اتنے بڑے وسیع سمندر کے بیچ ہم پلین یا پھر ہلیکاپٹر سے نہیں جا سکتے اور شپ سے یہاں تک جانے میں سارچ ٹیم کو پورے چھے دن کا سمیں لگتا ہے اوپر سے سیٹلائٹ ڈیٹا نے کوئی پن پوائنٹ لوکیشن تو دی ہی نہیں تھی جہاں سارچ ٹیم جاتی اور فلائٹ تری سیون زیرو کو ڈون لیتی اب سیٹلائٹ ڈیٹا کے مطابق جو اسٹیمیٹڈ ایریا نکالا گیا تھا وہ پنتاریس لاکھ سکویر کلومیٹر میں پیدا ہوا تھا بہرحال سارچ ٹیم ہار نہیں مانتی اور یہاں کے چپے چپے کو چانتی ہے لیکن اتنی محنت کے بوجود انہیں کچھ بھی ہاتھ نہیں ڈکتا اب اس دردناک اور مسٹیریوس ہاتھ سے کہ ایک سال بیچ جانے کے بعد بھی سارچ ٹیم کے ہاتھ کچھ نہیں ڈکتا اور بہت سے ممالک نے اپنے ہاتھ پیچھے کیے تھے لیکن اس کے بعد کچھ ایسا ہوتا ہے کہ سارچ ٹیم دوبارہ کوچ کرنے پر مجبور کرتی ہے ہوا یوں 29 جولائی 2015 کو مڑا گیس کر کے آئیلنڈ رینوئین آئیلنڈ بیچ کے کنارے ایک دو میٹر لمبا میٹر کا ٹکڑا ملتا ہے اور یہ ٹکڑا ایمیج 370 کا ہوتا ہے ایکسپارٹس کو مزید تیس جہاز کے ٹکڑے آس پاس ملکوں کے بیچ سے ملے لیکن اس میں صرف تین ٹکڑے آفیشری ایمیج 370 کے لیے ڈیکلیئر کر دیے جاتے ہیں لیکن اس ٹکڑوں کے ہمیں ایسا کوئی انفارمیشن نہیں میں سکی جسے پلین کو ٹریس کیا جا سکے پلین کریش کو ایکسپلین کر سکے اب قریب تین سال تک چلے آپریشنز کو نومبر 2017 میں آفیشری پلائٹ 370 کی سرچ کو ہتم کیا جاتا ہے لیکن سرچ آپریشنز ہتم ہونے کے بعد بھی ہیمن کوئی اوراسٹی چین سے نہیں بیٹھتا اور یہی سوال اٹھا جا رہے تھے کہ آخر پلین کیسے کہاں کریش ہوا ہوگا اس کا جواب میں بہت تیوریز اور پاسیبیلٹیز نمودار ہوئی تھی پہلی پاسیبیلٹی یہ تھی کہ اس جہاز میں 239 ڈوب کے ساتھ ساتھ 1100 کیجی کا سامان بھی لدہ ہوا تھا اس لگیج میں کافے مقدار میں لیتیم بیٹریز بھی لے جائے جا رہی تھی اب اس فلائٹ کے ساتھ ہونے والے واقعے سے پہلے بھی کئی ایس انسیڈنس سامنے آ چکے ہیں کہ چلتے ہوئے پلینز میں لیتیم آئنس کے بیٹریز پٹ جاتی ہے اور پلین کی امرجنسی لینڈنگ کرائی پڑتی ہے اس لئے فلائٹ 370 کے پائلٹ نے واپس ٹرن لے کر پلین کو ملیشیا میں لینڈ کرا رہے تھے کہ اس گلبلی میں پلین کہیں کریش ہوا ہوگا اب اگر پلین کریش ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا ریکیچ پایا ہو گیا ہوگا لیکن ساؤچینی سی کے اوپر لیتیم آئن بیٹریز پٹ کر اتنی دور انڈین آوشن میں کیسے پہنچ گئی اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں سیکنڈ پاسیبیلٹی میں ٹکنیکل فلا آتی ہے کیبن پریشرائزیشن ہونے کی وجہ سے پلین کا اکسیجن لیول کم ہونے سے دونوں پالٹ بے خوش ہو گئے ہوں گے یہ بات کچھ حد تک ٹیک ہے لیکن آپ کو یاد ہو کہ پلین نے پر نانگ آرلینڈ پر شارپ ٹرن دیا تھا اور پر انڈامانسی سے انڈین آوشن کی جانب دوسری ٹرن دیا تھا ایویشن ایکسپرٹس کے مطابق آٹو پائلٹ موڈ میں آپ اتنی شارپ ٹرن نہیں ہی نہیں سکتے تیسری پاسیبیلٹی آتی ہے ہائی جیکنگ کی فلائٹ 370 کی ٹیک آف سے پہلے دو لوگ کو فیک پاسپورٹ کے ساتھ پکڑا گیا تھا شاید ان لوگوں نے فلائٹ کو ہائی جیک کر لیا لیکن پولیس انویسٹیگیشن کے مطابق ان دونوں کی کوئی ٹررس سے کنیکشن نہیں ہے چوتھی پاسیبیلٹی دوہزار سولہ میں ملیشن پولیس کے ایک رپورٹ کے مطابق کیپٹن زہاری احمد شاہ کے گھر سے ایک فلائٹ سائیمولیٹر برامت ہوا تھا جس میں انڈیکیٹرز انڈین آوشن ہی کے فیڈ کیے گئے تھے تو کیپٹن فلائٹ تری سیون زیرو کو انٹینشن نہیں کریش کیا ہوگا تو شاید ہاں یا پھر شاید نہیں کیونکہ اس کوڈینیٹس ہنڈر پرسنٹ میچ نہیں کر پا رہے تھے حالانکہ دوستو پائلٹ پر لگے الزامت کا کوئی ٹوست ثبوت بھی نہیں تھا وہ ایک ایکسپیرینس سینئر پائلٹ تھا اور نئے لوگوں کو ٹرننگ بھی دیتا تھا وہ امیر تھا اور اس کے منٹل حالت بھی بلکل نارمل تھی اس لیے وہ ایسا نہیں کر سکتے فاروق عبد الحمید پر پڑتی ہے اور ان پر بھی اس سازش میں شامل ہونے کی الزام لگتی ہے کیونکہ اس کا موبائل فون ملیشن ٹاور سے کنیکٹ ہوتا ہے جب پلین ملیشیا کے اوپر گزر رہا ہوتا ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ اس حادثے سے پہلے باہابر تھے اس لیے اپنے فیملی کو آخری بار کال کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ضروری نہیں کہ اس کا سیل فون کال کے لیے ہی کنیکٹ ہوا ہو ہو سکتا ہے وہ ملیشن ٹیریٹری میں انٹر ہونک آٹومیٹکری سگنل بیجا ہوں لاسٹ بٹ نائٹ دریسٹ فلائٹ 370 کو کسی کنٹری نے غائب کیا ہے یا شوٹ ڈاؤن کیا ہے کیونکہ انڈین اوشن میں بہت سے آئیجنٹس کئی ملکوں کے نیول بیسز موجود ہیں کچھ ایکسپرٹس کے مطابق شاید غلطی سے کسی ملک نے فلائٹ کو مسائل سے اڑا دیا ہوگا حالان کے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے اب ایک دہائی گزرنے کے بعد بھی فلائٹ 370 کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے فلائٹ 370 کے ساتھ کیا ہوا ہوگا اور اس کا مل با زمین پر کہاں پڑا ہوگا شاید یہ سوال اب ہمیشہ کے لیے ایمورٹن بن جائے تو یہ تھی ہمارے اچھکی ویڈیو اگر آپ ویڈیو چلے کے تو برائے کریں اسے لائک کو شیئر ضرور کریں کامنٹ سیکشن میں اتنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کریں ملتے ہیں انگری شاندار ویڈیو میں اور دہا پیس